آج ہم کریں گے مزدوری اپنے منی زور کے اندر پیسے کس سے لینے ہم نے میں نے آپ سے لینے مجھ سے لینے ٹھیک ہے آپ مجھ سے لینے صحیح ہے اچھا پھر ہمیں مزدور کون ہوگا اور مصری کون ہوگا اور اللہ نے ہماری غیبی مدد کر دی ایک قسم کی وہ کیسے بتاؤ دوستو بارش ہونے کے بعد موسن تھنڈا نہیں ہوا ہے بلکہ اور الٹا زیادہ گرمی شروع ہو گئی ہے اور حبہ سوئی پڑی عجیب قسم کی جس کی وجہ سے ہمارے موبی اور بین نینہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو ہمارا جو ڈیکی گینگ اور موبی اور بین نینہ وہ بہت زیادہ گرمی سے پریشان ہیں ان کے لئے یہاں پہ پانی وغیرہ بھر کر رکھتے ہیں لیکن یہ پانی بھی گرم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دھوپ کے اندر رکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ائرکولر ہم نے لگایا اپنے لوب برڈز اور بجیز کے لئے تو یہاں سے پانی تھوڑا نیچے گلتا رہتا ہے اور یہاں پہ تھنڈی ہوا آتی ہے تو ہمارا جو ڈیکی گینگ اور موبی اور بین وہ دیکھنے سارا دن یہاں پہ یہ بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ ان کے لئے پانی وغیرہ تو ہے نہیں کوئی ہم نے پرات کے اندر بھر کے رکھا ہوتا ہے وہ بھی گرم ہو جاتا ہے یہاں پہ دھوپ آ جاتی ہے تو اس لئے دوستو ابھی ہم نے بنانا ہے سوئنگ پول آج انشاءاللہ ہم اپنے موبی اور بین کے لئے سوئنگ پول بنا دیں گے وہ ہیٹر آکے ہم نے یہاں پہ رکھ دی ہیں یہ نلکے والی جو جگہ ہے نا دوستو یہاں پر ہم بنائیں گے موبی بین اور اپنے ڈیکی گینگ کے لئے سوئنگ پول یہ نلکہ ہم نے لگایا ہوا ہے جب ہمارے لائٹ وغیرہ جاتی ہے ٹنکی کے اندر پانی ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہ نلکہ وغیرہ چلا کے گھر کی جو ضرورت ہے پانی کی وہ پورا کرتے ہیں تو اس کی پہلی یہ جگہ بنی ہوئی یہ نقشہ سا بنا ہوا ہے یہ جو دیواریں بنی ہوئے نا دوستو اس کے اوپر ہی ہم ایک یا دو فٹ اونچی دیوار بنا دیں گے یہ اس سائیڈ دونوں اس سائیڈ پر تو اس کے اندر پانی بھر دیں گے تو وقتی طور پر نا یہ ہمارے ڈکی گائنگ اور موبی اور بین کے لیے ایک بہت اچھا سا سلین پول بن جائے گا یہ نیٹیں یہاں پر پڑی ہیں ان کی ابھی میں کرتا ہوں ترائی یہ پائپ یہاں پر آگیا ہے یہ پائپ رکھتا ہوں یہاں پر اور ان کی تھوڑی سی نا کرتے ہیں ترائی اور پھر حویلی کے اندر جو مستری لگے ہوئے نا وہاں پر وہاں سے سیمٹ اور ریت بغیرہ لے کر آتے ہیں اور پھر جلدی سے اس کو تیار کرتے ہیں اب ہی نا ہم جا رہے ہیں پیدل حویلی کی طرف اور جو آسمان کے اوپر نا بادل پھر سے چھا گئے لیکن موسم عجیب سا نا ایک گھٹ سا لگا ہوا ہے کہ حبس بھی ہے دھوپ بھی نہیں ہے اور پھنڈ بھی نہیں ہے ایک عجیب سا موسم بنا ہوا ہے سارے برڈز جو ہمارے بچارے بہت زیادہ پریشان ہوئے پڑے ہیں اور خاص طور پر یہ چھوٹا ہے نا یہ چھوٹا بھائی یہ بھی بہت زیادہ گرمی سے پریشان ہے اس کو بھی بہت زیادہ گرمی لگتی ہے اتنے برڈز پریشان نہیں ہوتے جتنا گرمی سے یہ بندہ پریشان ہوتا ہے الحمدللہ الحمدللہ تو ابھی جلتے ہیں جلدی سے سامان لے کر آتے ہیں مستریوں سے سامان ان کا ہی ہوگا ہم تو بس نام کے مستری ہیں تو آج ہم کریں گے مزدوری اپنے مینی زور کے اندر پیسے کس سے لینے ہم نے میں نے آپ سے لینے مستر لینے ہمارے مزدور نے سارا سامان پورا کر لیا ہے چپٹی لے لیا ہے اور اس کو گرمالا بولتے ہیں لوہے والا یہ لے لیا ہے اور یہ سپنچ لے لیا ہے جو پلسٹر وغیرہ کریں گے نا سوئی پور کا اسے اس کو بیلنس کریں گے مزدور صاحب ریڈی ہو نا الحمدللہ جی ہم بالکل ریڈی ہیں گرمی بہت زیادہ ہے اچھے سوچ لو ایک دفعہ بھائی اب تھنڈی ہوا چلنے شروع ہو گئی اللہ ہماری مدد کر رہا ہے ہاں یہ ویسے نا ابھی موسم بلکل تھوڑا سا تھنڈا سا ہو گیا ہے لیکن ابھی یہ پتہ نہیں تھوڑے دیر بعد چاہید پھر دھوپ نکل آئے اور ابھی ہم نا یہاں پر آئیں حویلی میں جہاں ہماری حویلی بن رہی ہے اور اللہ نے نا ہماری غیبی مدد کر دی ایک قسم کی وہ کیسے بتاؤ یہاں پر مسالہ بنا ہوا مل گیا ہمیں یہ سیمٹ اور ریت نا مکس بنا ہوا مل گیا ہے کیونکہ اوپر یہ کام کر رہے ہیں نا بھائی سارے آلڑی تو یہ آلڑی بنا ہوا ہے ورنہ پہلے یہ کرنا پڑنا تھا کہ پہلے ہمیں سیمٹ اور ریت نا گھر پہ لے کے جانا پڑنا تھا گرمی میں اتنی میں ہماری تو بس بس ہو جانی تھی لیکن ابھی یہ ہمیں یہاں پہ بنا ہوا مل گیا ہے آلڑی اور یہ بس اللہ کی مدد آگی ہے ہمارے لیے تو جلدی سے نا بس مزدور صاحب اس میں اس کو لے کے کس میں جائیں گے وہ ہاتھ والے ریڈی کھڑی ہوئی ہے اس میں لے کے جائیں گے دوستو وہاں پہ وہ ہاتھ والی کھڑی ہے ریڈی اس کو پکڑتے ہیں اور اس کے اندر بھرتے ہیں اس کو مسالے کو اور بس جاتے ہیں شروع کر دیتے ہیں کام ورنہ پہلے بہت زیادہ مشکل ہونی تھی اور ٹائم بھی زیادہ لگنا تھا اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ ہماری جو بھینسوں کی چارہ دالنے والی یہاں پہ ہماری کھرلی بولتے ہیں اور یہاں تک ہے اور ابھی یہ مسٹری یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو چھت کے بیچ میں سے یہ سراخ بچی ہوئے تھے اس کی چنائی کر رہے ہیں اس کو بند کر رہے ہیں تو ہماری ہاتھ والی ریڈی ہے یہ اس کو پکڑتے ہیں جلدی اور اس کے بعد پھر جلدی سے چلتے ہیں مسالہ بھر کے گھر کی طرف اور جلدی سے بناتے ہیں سوئنگ بول کو ہاں جی کیا ہوا بس ہو گئی ہے یار یہ نا ہم نے سیمٹ اور ریڈ پہلی دور ریڈی چلا رہا ہوں یہ مسالہ بنایا ہے نا یہ ہم نے وہاں سے بنا بنایا مل گیا تو یہ ابھی ہم رہیڈی میں ڈال کے گھر کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور زکوان بھائی آدھے رستے تو میں لے آیا ہوں اب آدھے رستے زکوان بھائی لے کے جا رہے ہیں اور زکوان بھائی تھگ گئے ہیں تو ابھی میں پکڑتا ہوں اور میں لے کے جاتا ہوں جہاں تک مجھ سے لے جائے جائے گی اور جہاں میری بس ہو جائے گی پھر وہاں زکوان بھائی کو پھر دوبارہ دے دوں گا دوستو یہ مسالہ ہم نے یہاں پہ نیچے گرا دیا ہے یہاں پہ ہم سنگ پول بنائیں گے اور یہاں پہ یہ سارا مسالہ ہم نے ڈال دیا ہے اور ہمارے جو مزدور صاحب ہیں نا وہ پوری دل لگے کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہٹو کی کرنے ترائی تھوڑی سیٹو کی ترائی ہو جاتی ہے نا تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنی یہاں پہ اس کی چنائی شروع کرتے ہیں اور تھوڑی سی دیر کے اندر نا انشاءاللہ اس کو بنا دیتے ہیں موسیقی 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 دوستو الحمدللہ جیسے تیسے کر کے نا ہم نے اپنے جو ڈکس ہیں نا ان کا سومنگ پول بنا دیا ہے ابھی اس کو خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں دو سے تین دن کے اندر انشاءاللہ یہ خوشک ہو جائے گا مکمل طور پہ پھر یہاں پہ نا یہ سیڑھیاں بھی بنا دیں گے ابھی ٹائم تھوڑا کم ہے تو اس پہ تاکہ سیڑھیاں بنا دیں گے جس سے جو ہماری ڈکس ہیں نا وہ خود ہی اس کے اندر پانی کے اندر چلی جائیں پھر ان کے اندر پانی بھر دیں گے تو ہمارا ڈکی گینگ اور مو بی اور بین نینہ ان کی سب سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی اور وہ پھر ہیپی ہیپی پانی کے اندر نا یہاں پر سویمنگ کیا کریں گے تو دوستو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے حالت بھی بہت زیادہ خراب ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا ملتے انشاءاللہ ہم اپنے نیکس والی ویڈیو میں